اور اب کاروباری دنیا پر نظر ڈالتے ہیں جہاں ڈالر کی قدر میں 93 پیسے کمی ہوئی ہے انٹر بینک پر ڈالر 278 روپے 58 پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے کی کمی سے 278 روپے کا ہو گیا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلہ جان لیں گے حماد عالم حمایست موجود ہیں حماد آگاہ کیجئے گا جی آج یہ ہم پہلی حکومت دیکھیں گے جہاں ہم ایک جملہ سنتے آئے کہ مافیا ایک بڑی مضبوط ہوتی ہے لیکن یہ پہلی حکومت ہے جہاں ہم نے دیکھا کہ اس حکومت نے مافیا کی کمر توڑ دی اور وہ مافیا تھی کرنسی کی بلیک بارکریم کرنے والوں کے خلاف تو ہم نے دیکھا جب سے یہ ایکشن شروع ہوا ہے اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ دستویزی معیشت میں ڈالر کا فلو بہتر ہوا ہے اور جتنی اتنی ڈالر کی فروانی بہتر ہو رہی ہم دیکھ رہے کہ روپیا مستحقم ہو رہا ہے تقریباً ستائیس روپے قریب اس سے زیادہ تک انٹر بینک میں ڈالر جو ہے اس وقت پانس سٹمبر سے جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے اس میں کمی آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھے کہ اوپن مارکٹ میں تقریباً پچاس روپے سے زائد کی کمی آ چکی ہے اسی کریک ڈاؤن کے بعد سے ساتھ ساتھ یہ کریک ڈاؤن نہ صرف یہ کرنسی سپنگلرز کا ہے بلکہ کمورٹی کی سپنگلرز کے خلاف بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کریک ڈاؤن ہم نے دیکھا ہے کہ جو سونے میں سٹے بازی کر رہے تھے وہاں بھی کافی بریک لگا ہے سونے کی قیمتوں کو آج تقریباً سونے کی قیمتوں میں ساتھ سر آٹھ سو روپے کمی ہوئے ہیں اور جو آلسن سرافہ جولیڈی ایسوسیشن کے صدر ہیں حارون چاند یا جب پاکستان جنرلی جولیڈی ایسوسیشن کے صدر حارون چاند ان کا کہنا یہ ہے کہ اب سونے کا صرف ایک ہی ریٹ ہوگا اور جو لوگ اگر خریداری کر رہے ہیں تو وہ ایسوسیشن کے ریٹ پر ہی یقینی منائے کوئی بھی سونے کی خریداری کرتے ہیں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سٹے باز ہوتا یہ ہے کہ وہ زیادہ ریٹ دیتے تھے سونے کے اور کم ریٹ پر خریدتے تھے تو وہ سارا منافق خود رکھتے تھے اب سونے کے سسٹر جو ٹریڈنگ ہے اس کو بھی دستاویے اس کے حالے سے مزید پیشرفت ہوگی جیسے ایسے کوئی اپ ڈیٹ ہوگی ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اچھا احمد ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے ڈالر کی قیمت میں گمی آ رہی ہے روپیہ مستحکم ہوتا جا رہا ہے سونے کے بارے میں آپ نے بتایا لیکن اس کے ساتھ سٹاک مارکٹ کے صورتحال کچھ اپ اینڈ ڈاؤن رہتی ہے اس کی کیا صورتحال ہے لیکن اگر آپ پورے تقریبے نو سیشنز دیکھیں گزشتے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ مسلسل مضبط زون میں ہی بند ہوئی ہے اوورال اگر بارہ سوز ازائیت پوائنٹس کے اضافہ ہو چکا ہے تقریبے نو سیشنز میں سٹاک مارکٹ میں اور سٹاک مارکٹ میں انیویسٹرز اور بوکرز ہیں وہ کافی پور امید ہیں وہ پور امید ہیں کہ جو اسٹرکشل چینجز ہو رہی ہیں معیشت میں جہاں معیشت کو دستاویز کرنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ انیویسٹرز سیکٹر میں ہم ریفارمز دیکھ رہے ہیں اس وقت تو کافی پینفول ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بیجلی قیمتوں میں اضافہ ہو رہے ہیں اب آنے والے دنوں میں سونی جو گیس ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا لیکن یہ ضروری تھا یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک کڑوی گولی ہے جو کھائیں گے لیکن اس سے لانگ ٹم میں کافی بینفیٹ ہوگا اچھے بھائی دولر کی قدر میں کمی کا سلسلہ تو جاری ہے یہ سلسلہ کہاں جا کر رکھ سکتا ہے جو امون ایکسپیکٹ کریے مارکٹ اس میں جو فورنیکس مارکٹ ڈیلرز کہہ رہے ہیں یا کچھ ہم حکمرانوں کے جو اگر وزراباد کرتے ہیں اس وقت تو وہ یہ ایکسپیکٹ کریے کہ ڈالر تقریباً 250 تک نیچے آ سکتا ہے لیکن سانسل یہ تو ایڈویسٹیٹیو میجرز ہیں اب اور فلو کیسے بہتر ہوگا تو ہمیں فوکس کرنا پڑے گا FDI کو فورن انویسمنٹ کو بڑھانے کے لیے ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانا پڑے گا یہ تو انتظامی فیکٹر تھے جن کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی جو اوپر کی طرف آئے روز جا رہا تھا اس کو لگام لگی اور نیچے کی طرف آیا لیکن اب لانگ تم میں کیسے فلو بہتر آپ نے تفصیلن اپ ڈیٹ کیا